بیٹی وہ نعمت ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی تھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استقبال کو کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں گھر جو خدا کو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں اسلام میں بیٹی کی اہمیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو جس شخص کی بیٹیاں ہوں اس کو برا مت سمجھو اس لیے کہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے اے لڑکی تو زمین پر اتر میں تیرے باپ کی مدد کروں گا ایک بیٹی کے لیے فقر کی بات ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے یہ تو بالکل اپنے باپ پہ گئی ہے زبردستی جب ہوریں بٹھا دی جاتی ہیں ڈولی میں جنازے ان کو کہتے ہیں باراتیں وہ نہیں ہوتی وہ بہن کو پردہ کرنے کا کہہ رہا تھا اور معشوق کو میسج لکھ رہا تھا کہ کھولے بالوں میں تم آفت لگتی ہو والدین اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں صرف جو نہیں دے سکتے وہ ہے نصیب اللہ سب بہنوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے جب عورت محبت کرتی ہے تو وہ آپ کے سامنے گصہ کرتی ہے روتی ہے لڑتی ہے شکایت کرتی ہے آپ سے اپنی محبت کا بار بار اظہار کرتی ہے پھر جب آپ اس کی محبت کی قدر نہیں کرتے تو وہ آہستہ آہستہ پتھر بن جاتی ہے اس کے بعد آپ کے مرنے سے بھی فرق نہیں پڑتا بیٹیاں اس لیے بھی خاص ہوتی ہیں ہم بیٹی کو بیٹا بھی کہہ لیتے ہیں لیکن بیٹے کو بیٹی نہیں کہہ سکتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص پر لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بال کی ذمہ داری ہو اور وہ اس کو صبر و تحمل سے انجام دے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی یہ بیٹیوں کی کہانی بھی عجیب ہے جہاں پیدا ہوتی ہیں وہاں مہمان ہوتی ہیں اور جب رخصت ہوتی ہیں وہاں ملکیت سمجھی جاتی ہیں مقدر کی کوئی گرنٹی نہیں گندی سوچ اور گندی نیت تو دماغ کی ہوتی ہے ورنہ جسم کی بناور تو آپ کی بہن کی بھی وہی ہے لڑکیاں باپ سے زیادہ پیار اس لیے بھی کرتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں باپ دنیا کا وہ شخص ہے جو کبھی انہیں دھوکہ نہیں دے سکتا اللہ پاک سب کے سروں پر باپ کا سایہ سلامت رکھے ایک بیوی ایک بیٹی اور ایک بہن کو اپنے باپ اپنے شوہر اور اپنے بھائی سے محبت کی ضرورت ہوتی ہے دولت کی نہیں کوئی وقت ہوتا تھا لڑکے والے رشتہ دیکھنے پر یا منگنی کے بعد بھی لڑکی کی تصویر کا مطالبہ کر دیتے تو بیٹی والے تصویر دینے پر ہچکچاتے تھے آج ہماری بیٹیاں دھڑا دھڑا ہر پوس کی تصویریں فیس بک انسٹاگرام پر فکر سے ڈال رہی ہیں اللہ ہماری بیٹیوں کو خیاء کا زیور عطا فرما جو منگتے منت میں بیٹے بڑھاپے میں بیٹی نے سنبھالا بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لئے تو اس گھر میں بھی جگہ نہیں ہوتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں عجیب رواج ہے اس معاشرے کا اپنے گھر کی رونک بھی دو اور جہیز بھی دو ہر بیٹی کا باپ بادشاہ نہیں ہوتا پر ہر بیٹی اپنے باپ کے لئے شہزادی ضرور ہوتی ہے اللہ پاک کی رحمت سے کھیلنا اچھا نہیں اے ابن آدم بہن تیری بھی جوان ہے کچھ تو خیال کر جہیز کیا ہوتا ہے اس باپ سے پوچھو جس کی زمین بھی چلی گئی اور بیٹی بھی بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو شک کی دیواریں اونچی کرنے کے بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہے کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ آنے نہیں دیتی محبت کی